موسیقی 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 ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَهُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّاخِزُونَ هُزُوًّا قَالَا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم العمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بعد از الحمد و صلاح خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جلہ مئیدوه القریم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَذْبَهُ بَاقَارَةَ اور اس وقت نو یاد کرو جد نظرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم نو فرمایا سی بے شک اللہ کریم تو نو حکم دیندہ ہے کہ تسی ایک گائے زبا کرو قَالُوا أَتَتْتَاخِذُونَا هُوزُوَا او لوگ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام نو کین لگے کیا تسی ساڑھے نال مزاق کر دے ہو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فرمایا میں اللہ دی پناہ مانگنا کہ میں جاہلا ویچو ہو جمعا اجدہ انوان سخن اللہ دے ولی دی گائے دا قصہ اس قصے ویچ ساڑھے وستے کی کی مفید سبق نے وہ بھی اسی حاصل کرنے نے اور اے واقعات پہلی یہاں قومہ دے قرآن کریم دے اندر جڑے بیان کیتے جاندے نے وہ صرف اور صرف سنن وستے نہیں بیان کیتے جاندے بلکہ اونا تو نصیحت حاصل کرنا لازم ہوندہ ہے عبرت پکڑنا لازم ہوندہ ہے روایتوں دے اندر حمدہ ہے یہودیوں نے ایک خاص واقعہ یاد دلایا جا رہے ہیں جیدہ خلاصہ ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک مالدار شخص سی اس نے ایک عزیز نے بعض روایتیں چاہمدہ ہے چچا زاد لیکن جس نے قتل کیتا سی وہ چچا زاد غریب سی یا اگر چچا زاد نہیں ویسے عزیز سی لیکن آیا غریب انہیں اپنے اس مالدار عزیز رشتہ دار نو خفیہ طور تے قتل کر دیتا اور قتل کر کے محلے دے اندر رکھایا اور محلے دے اندر کیوں نے رکھیا جا کے دو فائدہ ملنے ایک کو نو قتل کرن دا کہ میں نو دی میراس لاب جے کیونکہ اس رشتہ دار دے مرن تو بعد او دی براسد دا اور کوئی رشتہ دار زندہ اینی زی جڑا حق دار بندہ ایک کو او بندہ زی جڑا غریب زی انہوں لالے چاہ گیا کہ میں فوراں او دا مالو دولت اپنے قبضے چلے لان انہیں مار دیتا نمبر دو محلے دے اندر ہی سوستے رکھیا کہ شور مچایا جائے گا کہ ملے آلیاں انہوں ماریا ہے تے پھر محلے آلیاں کو انہوں الگ پیسہ ملے گا میں نو آر صورت اچھ پیسے دا نفع ہوئے گا انہیں جس وقت تے کم کر دیتا تے قاتل دا پتا نہیں چل دا سی او ملے آلے لوگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دی بارگاہ چازر ہوئے انہوں کے درخواست کتی یا حضرت دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال ظاہر کر دے اس تے حکم ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی تو انہوں حکم دیندہ ہے گائے زبا کرو جس وقتیں معاملہ آیا انہوں کے اے پیارے موسیٰ تُسی ساڑھے نہ مزاق کر دے ہو کہ قتل بندہ ہو گیا ہے اُدھا قاتل کی میں پتا چلے گا گائے زبا کرنہ آلے آپ نے فرمایا نہیں میں تو انہوں مزاق نہیں کر دا میں تے اللہ دی پناہ منگنا کہ میں جاہلہ ہم چو ہو جاں یعنی مزاق کرنا مسخرہ کرنا اے جہالت دا کامے اور جہالت عیبے نبی ہر عیب تو پاک ہوندے نے البتہ خوش تبعی تے طورتے مزاق کرنا مزاق نہیں مزاق کرنا اے انبیاء دی سنت اور طریقہ ریاوے کیونکہ مزاق چھوٹ دی امیزش ہوندیے توکھے دی امیزش ہوندیے ملاوٹ ہوندیے لیکن مزاق دے اندر گالہ سچی ہوندیے صرف تھوڑی کمہ آکے لیندی جاندیے کیا فرمایا میں تے اللہ دی پناہ منگنا کہ میں جاہلہ مچو ہو جام نالی انہاں لوکاں پھر جس وقت گالہ سنی انہاں کیا حضرت موسیٰ اللہ نبیین و علیہ السلام جڑھا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ دی پناہ منگنا کہ میں جاہلہ مچو ہو جام اے تے حکم ربی آگیا ہے گائے زبا کرندہ لیکن وہ ٹال مٹول کرنا چاہندے سی گائے زبا نہیں کرنا چاہندے سی انہاں نے سوال کر دیتا قَالُدُ قُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا هِي انہا کیا تُسی اپنے رب دی بارگاہی دعا کرو رب سانو داستوے کیوں گائے کیسی ہے حضرت موسیٰ اللہ نبیین و علیہ السلام نے فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ بَقَرَتُ اللَّ فَارِدُونَ وَلَا بِكْرَ کہ میرا رب فرماندہ ہے کہ اوہ گائے ایسی ہے جڑی نہ بڑی ہے تنائی بالکل بچڑی ہے چھوٹی ہے اوانم بین ذالک انہ دمہ دے درمیان جوانے فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ حضرت موسیٰ علیہ نبیین و علیہ السلام نے فرمایا فوراں رب دے حکمتے عمل مزید سوال نہ کرو لیکنو باز نہ آئے قَالُ دُو أُولَانَ رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَ مَا لَوْنُهَا انہوں نے گائے دی عمر تے پتا لگ گئی لیکن باز یہ بھی نہ آئی انہا کہا رب کلو دعا کرو رب انہوں اے بھی دہ سیک اوہ دہ رنگ کے ہو جئے ہیں قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ بَقَرَتُن سَفُرَاؤُ حضرت موسیٰ علیہ نبیین و علیہ السلام نے فَاقِعُ اللَّوْنُهَ تَسُرُ النَّاظِرِينَ اوہ دہ رنگ پیلا اتنا خوبصورت ہے کہ اوہ دیکھنا لے لوکا نو خوش کر دیں دیئے قَالُ دُو أُولَانَ رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَ مَا هِي انہا البَقَرَتَ شَابَحَا عَلَيْنَا اوہ کہن لگے تُسی فیریک وی رب کلو دعا کرو رب بیان کر دے و گائے کیسی ہے کیونکہ سانو تے شک پہ جائے گا کئی پیلے رنگ دیاں گاما لب بن دیاں جس وقتیں معاملہ آیا تے نالی انہاں نے کیا سی وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور بے شک اسی اگر اللہ نے چایا تے اس وقت را پا جمع دے قَالَ إِنَّهُ يَكُولُ إِنَّهَ بَقَرَتُ اللَّذَلُولُنْ تُسِيرُ الْعَرْضَ وَلَا تَسْكِلْ حَرْسَ آپ نے فرمایا کہ میرا رب فرماندہ ہے اوہ گائے اسی ہے جدہ کل کسے قسم دی خدمت نہیں لی گی نا انہیں زمین اچھ حال جو ہے نا کھیتی نو پانی لائی ہے مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا اوہ بے اے بے او دیچ کسے قسم دا داغ نہیں آئے مطلب جوان اور تندروستے قَالُ الْعَانَ جِئْتَ بِالْحَقُ اور پھر کہنے لگے اون تُسی گال صحیح سے ہی لائے کی آئے ہونا رب فرماندہ ہے انہوں نے گائے زبا کرنی پی لیکن زبا کرنے انہوں نے طریقہ معلوم نہیں ہوں دا سی کہ زبا کرنے کشی وال جا رہے ہیں انہوں نے مجبوری نو پھر زبا کر دیتی رب فرماندہ ہے جس وقت زبا ہو گئی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَارَةُمْ فِيهَا تُسی ایک دوجہ دجڑہ خون کی تاسی او دی تومت ایک دوجہ تلان لاغ پے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمْونَ رب ظاہر کرنا چاہتا سی جوت اسی چھپاندے سی رب نے اوکم کی دے دیتا فَقُلْنَدْرِ بُوْحُ بِبَعْدِهَا رب فرماندہ ہے ایک گائے دا ایک ٹکڑا اس مقتول نو مارو زبا ہوئی گائے او دے ٹکڑے ہو گئے نہیں او دا ٹکڑا کنو مارنے ہیں مقتول نو فیر کی ہوئے گا ترہ مرد زندہ کر دینے ہیں وَيُرِيْكُمْ آَيَاتِهِ لَا اللَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور اپنیا نشانیاں بھی تو انو بہا دینے ہیں تاکہ تو انو کوئی اکل آجاوے ان اے آیات جڑیانے انہیں پورا گائے دا کس ہے لیکن انہیں سوال جس ویلے زیادہ کیتے تو مشکل ہی چپا گئے پھر مشکل انہوں اوئی کس طرح دی سی روایتہ دے اندر آمدہ تفسیر خازن دے اندر موجود ہے اللہ دے ایک ولی سی نیک شخص سی وہ فوت ہو گیا فوت انتو پہلے او دے ایک یتیم چھوٹا بچہ سی بیوی سی او دے کل ایک گائے سی چھوٹی جی یہ بچڑا سی او دا اس نے اللہ دے بروسے تے اللہ دے ملکیت تیچے وہ گائے پیش کر دیتی اور جنگل ہی چھوڑ دیتی اور او دی حفاظت راب دی بارگاہ دعا کر کے کیا یا اللہ تو یہ دی حفاظت فرما پھر ہویا کی بچہ یہ جوان ہو رہا سی تے پہلے جنگل ہی جا کے لکڑیاں وغیرہ لاندہ سی ایک دن دی والدہ نے کیا ایس ایس طرح دی کوالٹی دی گائے وے تیرا والد چھوڑ کے ایسی اس لئے ہو یہ بچڑا سی انہوں گائے بانگی ہوئے گی اس نو لے کیا جنگل ہی چھو اور جس وقت جنگل ہی چھ گیا انہیں جا کے گائے انہا نشانیاں دے مطابق دیکھ لی اور لے آیا اس وقت بنی اسرائیل دے اندر گائے دی قیمت ہوندی سی تین دینار او دی والدہ نے کیا جا انہوں بزاری چھوڑ کیا تین دینار دا لیکن اگر تین دینار بھی ریٹ لگ دا ہے نا چند پہلے ایک ورے میرے کل دوبارہ پہنچ جئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازمائش واسطے ایک فرشتہ پہی دی تا جس وقت اس بندے نے جا کے گائے دا سودا کرنا چاہیا بچے نے فرشتہ انسانی شکل ہی چاہیا بچے نے کیا میں تین دینار دی دینی ہے فرشتہ آکھا میں چھے دی خریدنی ہے انہیں کہا میں نہیں ہے جا دینی میں اپنی والدہ کو پوچھا ماں والدہ کو پچھن گیا والدہ کہا چل ٹھیک ہے چھے دی بیچ ہی لیکن بیچن تو پہلے پھر پوچھ جائیں جس وقت تو دوبارہ گیا فرشتہ نے آکھا میں ان بارہ دینی جڑا انسانی شکل ہی چاہیا سی وہ والدہ کل دوبارہ پوچھن آیا تے والدہ فراست مومنہ علیہ عورت سان انہیں انہیں ایمانی فراست سمجھ لیا کہ ایک کوئی عام انسان نہیں جڑا بار بار ریٹنگ اپنے آپ لائے کے جاندہ پینا ایک کوئی رب دا پیجو ہے فرشتہ ہو سکتا ہے تے والدہ نے کہا اے بچے جس وقت تو انتو جانے نا تے تو دے کلو سوال اے کرنا ہے میں گائے ویچاں کدن تے کتنے دی ویچاں جس وقت تو یہ سوال کریں گا نا تے تنو جڑا جواب ملیا نا اس دے مطابق عمل کرنے تے اس فرشتے نے کیا اے اس گائے نونا ویچو ان قریب بنی اسرائیلی چک واقعہ انہیں آلائے انہیں نشانیاں دے مطابق گائے انہوں چاہی دیئے اس صرف تو آڈیئے لیکنو ویچنی کتنی قیمت نالے ادھا چمڑا اتارن تو بعد سوننے دا پرنا ہے جتنا ادھے چاہ سوننا آجے اتنی قیمت لینے ان اسے طرح گائے بھی کی لیکن اے واقعہ تے بظاہرہ نا سن لیا جاندہ ہے ادھے چاہ ساڈے واس تے کی کی مین سبق نے سب نالو پہلے کہ اس آیائی کریمہ دے شروع چے جس وقت تو نا کیا سی کالوا تت تاخیزو نا حضوا اے پیارے موسیٰ تو اسی ساڈے نہ مزاق کر دے ہو تو آپ نے کہا کالا اعوذ باللہ یا نکونا من الجاہلین میں اللہ دی پناہ منگنا کہ میں جاہلہ بھی چو ہو جاؤں اگر او لوگ نبی دے فرمان تے بغیر ہچکچاہٹ تو عمل کر دیں دے تو انہوں نے اتنی مشکل پیش نام دی انہوں نے نبی دے فرمان تے فوراں عمل نہیں کیتا ہچکچائے نے اور عمل کرنے دی بجائے اقلی گھوڑے دڑائنے جیدہ نتیجہ بید بھی نکل دا ہے اور اس دے نال نال پیغمبر قدی بھی جوٹ دل لگی مزاق مسخرہ نہیں کر دے بلکہ وہ صرف خوش طبعی کر دینے جڑی ایک اچھی صفت تے اور اے انبیاج پائی بھی جا سک دیئے کیونکہ آپ فرمایا نا کہ میں اللہ دی پناہ منگنا کہ میں مزاق کرا کیونکہ مزاق جہالت دا کامیت نبی جاہل نہیں ہوندے اور اس دے نال نال شریعہ کا مات جس وقت آ جان بغیر باس مباسے توں انہا تے عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ دیسے پاک دے اندر آمدہ کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت بحث نہ کر دے تو جڑی گائے زبا کر دیں دے انہا تا معاملہ لو جانا سی ہے اور اس تو اگلی چیز ہے جس وقت انہا سارے معاملے کر لے تو انہا نے بچ کیا سی وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُون اور بے شاک اسیں اگر اللہ نے چاہیا تے سی دیرہ پا جانگے اگر مفسرین فرمان دینے انشاءاللہ نا نہ کہن دے انہا ساری زندگی نے سی دیرہ پانی سی انشاءاللہ دی برکت نہ رب نے انہا نسدہ رستہ بکھا دیتا ہے اور اس دے نال نال جڑا بندہ اپنے ایال بیوی بچے انہا اللہ دے اوالے کر دے اللہ تبارک وطالعہ انہا دی بہترین حفاظت اور پرورش فرمان دا بے سب انہا اللہ دے سپوردکار گیا سی اور اس دے نال نال جڑا بندہ والدین دی تابے فرمان ہو جی اللہ انہا بڑا محبوب ہوندہ ہے اس بچے نے دیکھ لو تین دینار ماں نے کیا سی فریشتے کیا چھے دینار بچہ پچھے نہ آیا ماں نے کہا چلو ان چھے دا بیچیں فریشتے کیا بار آندا لیکن بچے پھر بھی ماں دے کہنے تے دوبارہ او دے دلی چلالچ نہیں آیا انہاں دے گل مننی ہے اور ماں دے گل منن دے برکت ہے ماں نے کہا جا کے انہاں پوچھیں کہ او گائے ویچنی کدنے تے کتنے دی ویچنی ہیں اور او دے برکت دیکھو کہ پوری گائے دے چمڑے جتنا سوننا عمدہ سی انہاں ان قیمت ملی ہے اور اس دے نال نال کہ ماں باپ دی خدمت اور اطاعت انسان دوان جہانہ کامیاب ہو جاندہ بے اور اس دے اگلی چیز کہ اس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ فَقُلْنَدْ رِبُوهُ بِبَعْدِهَا اسیوں کم دیتا تُسی گائے دے گوشت دہ ٹکڑا اس مقتول نمارو او مقتول زندہ ہو جائے گا پھر وہ اپنا قاتل بھی داست دے دا ان دیکھ لو کہ ایک جانوارے زبہ بھی ہو گیا ٹکڑے بھی گو ہو گیا پھر روایتہیں چاہم دے او دی زبان دا ٹکڑا یا او دی دوم دا یعنی پوشل دا ٹکڑا او ماریا گیا سی مقتول نم لیکن مقتول نے داست دیتا سی زندہ ہو کے میرا فلان قاتلے تے مفسرین فرمان دے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے معاملہ اس وقت تے انہاں وہایا کہ جڑے لوگ دوبارہ مرن تو بعد زندہ اندے منکر سن رب فرمان دے دیکھ لو کہ جانوار دے ٹکڑے ہو گئے نہیں میں پھر بھی انہوں زندگیوں دے چھ دیتی ہے کہ او ٹکڑا جس وقت مقتول نم لگ گئے تے مقتول نمی اٹھ کے دسیا میرا قاتل کونے اور اس دے نال نال ہے اس ویچھ انہاں نے کیا سینا قال ادھ اولانا ربک یبیل لنا ما لونہا کہ رب دی بارگاہی دعا کرو ادھا رنگ کہہ ہو جی ہے آپ نے فرمایا کہ میرا رب فرمان دے کہ او گائے پیلے رنگ دیئے فاکیو اللونہا دسر الناظرین او پیلا رنگ ویکھنا لیا نو خوش کر داوی اس دیتات دیکھ لو کہ مفسرین فرمان دے کہ جس وقت کوئی بندہ کسی بھی چیز دا خد و خال کسی بھی بیان کروان دے او دے ذہنی چھو اس دا نقشہ آ جاندہ ہے یہ نقشہ آ جاندہ ہے اس وقت دلچسپی لیندہ ہوئے تو مفسرین فرمان دے کہ پیلا رنگ بندے نو بڑا خوش کر دا حضرت سیدنا مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرمان دے جس بندے نے زرد رنگ دے جوتے پینے پیلے رنگ دے او دے تو غم دور کر دیتے جاندے نے کیونکہ پیلا رنگ بندے نو خوش کر دیں دا بے اور اس دنال نال حضرت امام محمد بن کتیر اور ابن زبیر فرمان دے نے جنہیں سیاہ جوتے پینے سیاہ رنگ دے سیاہ جوتے پیننا یہ بندے دے واسطے غم لے کے انہوں دے نے یعنی پیلے رنگ بیچ خوشی ہے اور سیاہ رنگ بیچ مفسرین فرمان دے نے کہ اللہ کریم نے غم رکھے نے انسان مچائی دی کیے خوشی اور ایسیاں چیزیں اپنا ہے جنہیں انہوں خوش کر دیا نے اور اس دنال نال کہ او جڑی او جڑی سلسلہ انہوں نے آیا سی کہ گائے دا رنگ پوچھے ہونا دلی دلچسپی ہوئی کسی اوفو جو انگائے تلاش کر یہ پیلے رنگ دی تو مفسرین فرمان دے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاکی تشاہت فرمائے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث نے روایت کر دے نے لا تاصف المرات المرات لزوجہ حتاک انہو ین ذورو الیہا کہ اس واقعے تو سنو پتا ہے چل دا ہے جدن کسی چیز دے وصف اور خوبیاں بیان کی تیا جان تو گویا کہ وہ چیز بندے دے سامنے آ جان دیئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کسے بھی عورت نو اپنے خامن دے سامنے کسے دوسری عورت دیا خوبیاں رنگ روپ دے جسمانی ساخت چال ڈال بیان کرن تو منع فرمایا ہے کیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جس وقت کوئی عورت اپنے خامن دے سامنے کسے دوسری عورت دیا خوبیاں بیان کرے گی تو گویا کہ انہوں اس دا حامد او دی طرف دلچسپی نہیں لے رہے بلکہ اگلی دی طرف اپنا ذہن لے گیا اور اس واسطے منع کیتا گیا اور اس دے نال نال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت تقوم مقام الرؤیتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی چیز دیا خوبیاں بیان کرنو انو ویکھن دے کائم مقام کر دیتا ہے تو محدثین فرماندے نے کہ جس وقت کسی چیز دے صرف وصف بیان کرنے تو منع کیتا گیا عورت نو جڑیاں عورتاں بے ہجاب ہوکے سیران تو ننگیاں ہوکے بازو ننگے کر کے گریبان کھول کے سڑکاں بازاراں کمدیاں نہیں ہوکے تھے جائز ہو گیا ابھی ساری چیزیں صرف دسندہ مقصد ہے اسی اس واقعے بھی چون کہ اللہ کریم نے ساڑھے بستی دے اندر بہت عبرتوں اور سبق رکھے نے جڑے میں ذکر کر چکے ہیں ماں بغیر ہچکی چاہت تو شریح احکام تے عمل کرنا چاہی دے ماں باپ دی اطاعت کرنی چاہی دیے اللہ دے سپرد جڑی چیز کر دو اللہ اس دے بہترین پرورش فرماندہ وے اور اس دے نال نال کسی بھی چیز دے جڑے بست بیان کیتے جاندے نے او بندہ گویا کہ اس چیز نو ویک ریای سے بستے عورت نو عورت دے بست و اپنے خامن دے سامنے بیان کرن تو منع فرمایا گیا بے اللہ کریم سان الدینے اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ